ہیلو ویورز ویڈیو میں دوستو ہم 27 بائی پچاس فیٹ کے پلوٹ کے لیے ایک نیو گھر کا نقشہ ڈسکس کریں گے دوستو تین کمرے ہیں دو بیڈ رومز ہیں ساتھ میں ایک گیس روم بھی ہے گرام فلوپر اور ایک کچن بھی ہے جبکہ فرس فلوپر بھی دوستو اس میں ایک تین بیڈ رومز کا پورشن بن سکتا ہے تو انٹرسٹنگ نقشہ ہے آئی ہوپ آپ سب کو اس سے بہت سارے اچھی آئیڈیاز اپنے نقشہ کیلئے بھی ملیں گے موسیقی 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 دس فیٹ کے قریب اس کی لمبائی ہے دوستو ایزی لی آپ کے یہاں پر چولے واش بیسنز وغیرہ علماریاں سب ایزی لی ایڈجیسٹ ہو جائیں گی اور دوستو کچن سے باہر آئیں گے تو آپ کو بالکل اس کے تھوڑا سا آگے چل کر یہاں پر ایک سٹور یا پھر آپ واشنگ ایریا کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو اس ایریا کی چوڑائی تقریباً سات فیٹ ہے جبکہ ساڑھے چار فیٹ اس کی لمبائی ہے تو آپ یہاں پر کپڑے وغیرہ دو سکتے ہیں یا پھر سٹوریج وغیرہ کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو لیونگ ہال میں اگر ہم بالکل سامنے آئیں تو آپ کو یہ جو سامنے دو دور نظر آ رہے ہیں دوستو یہ ہمارے بیڈرومز کا دور ہے اور فرس بیڈروم میں اینٹر ہوں گے تو آپ کو تقریباً دوستو بارہ بھائے بارہ فیٹ کا فرس بیڈروم مل رہا ہے بارہ فیٹ اس کی چوڑائی ہے اور بارہ فیٹ ہی اس کی لمبائی ہے دوستو وینٹریلیشن کے لیے یہاں پر ہم نے اس میں ایک اوٹی ایس دیا ہے یعنی کہ یہاں پر چتنی ہوگا تو اسی کی طرف سے ایک ونڈو لگ جائے گی تاکہ تازہ ہوا اور روشنی اس روم میں آتی رہے ساتھ ہی دوستو اس روم میں یہاں پر ایک ٹوائلٹ بھی ہے اٹیچ ٹوائلٹ بھی ہے چار بھائے آٹھ فیٹ کا جس کی وینٹریلیشن کے لیے اوٹی ایس یہاں پر اس کی طرف سے ایک روشن دان بھی لگ جائے گا دوستو یہ تھا فرس بیڈروم اس سے باہر آئیں گے تو آپ کو لیونگ ہال میں ہی یہاں پر سیکنڈ ڈور نظر آ رہا ہے دوستو یہ ہمارا سیکنڈ بیڈروم ہے اور اس کی بھی بلکل سیمیلر ڈیمنشنز ہیں بارہ پائے بارہ فیٹ کی اور اٹیچ ٹوائلٹ بھی یہاں پر آپ کو مل رہا ہے اس میں چار بھائے آٹھ فیٹ کا تو دوستو یہ تھا ہمارے دو بیڈروم اب اگر آپ لیونگ ہال میں بلکل سوفو کے ساتھ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہ جو ڈور نظر آ رہا ہے دوستو یہ تھرڈ روم ہے جس کو ہم از ای گیسٹ روم یوز کر رہے ہیں اور اس کی جو ڈیمنشنز ہیں وہ تقریباً بارہ بھائے گیارہ فیٹ ہے اس لیے آپ کے سوفو وغیرہ سیٹ ہو سکتے ہیں آپ اپنے گیسٹ وغیرہ کو یہاں پر بٹھا سکتے ہیں دوستو اس روم میں بھی ایک ونڈو ایک اٹائج ٹوائلٹ ہے تاکہ گیسٹ وغیرہ یہاں پر ایزیلی یوز کر سکیں اور ایک ونڈو یہاں پر ہمارے پاس پورچ کی طرف ہے تاکہ روشنی اور تازہ ہوا اس میں آتی رہے دوستو ایک ڈور ہمارے پاس یہاں پر باہر کی طرف بھی ہے گیسٹ روم کا تاکہ گیسٹ کو باہر سے ہی آپ یہاں پر لاکر بٹھا سکیں تو دوستو یہ تا ستائیس بھائی پچاس فیر کے پلوٹ کے لیے گراؤنڈ فلور کا نقشہ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئے ہوگا اور اگر پسند آئے ہو تو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں ضرور بتائیے